پچھلے پرگرام میں ایک آفیر کوئسن تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کنٹری میں یہ قانونی طور پر عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بے اولاد والدین کو عجرت پر بچہ پیدا کر کے دیں تو عورتوں کا اس طرح یہ کاروبار کرنا شرعان کیا حیثیت رکھتا ہے دیکھیں اگر تو اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مرد کا اسپریم لے کر اس عورت کے ایک کے ساتھ ملا کر جو اجنبی عورت ہے اور پھر اسی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ ان کو دے دیا جاتا ہے یا پھر مرد کا اسپریم اس کا ایگ لے کر اس کے رحم میں رکھتے ہیں اور جب بچہ بن جاتا ہے تو اسے ماں کے اصل ماں کے اس آدمی کی بیوی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے پھر وہاں پر بچہ پروان چڑھے یا پھر دونوں کے ایگ ہوتے ہیں مرد کے اور اسی کی وائف کے ایگ ہوتے ہیں لیکن رحم اس عورت کا غیر اجنبی عورت کا یوز کیا جاتا ہے کہ ان کو ادھر ڈال دیا جاتا ہے اور بچہ پھر یہاں مارز وجود میں آتا ہے ان تمام صورتوں میں یا خدا نہ خواستہ ایک اور صورت بھی ہے کہ غیر مرد کا اسپریم لے کر کوئی اپنی زوجہ کے ایک کے ساتھ اس کو ملوا کر پھر کسی عورت کے یا اپنی زوجہ کے ہی رحم میں رکھوائے اور اس سے بچہ پیدا ہو یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں ایک صورت بس ہو سکتی ہے کہ اسی شخص کا اسپریم ہے اس کی عورت کا ایک ہے اور کسی اور طریقے سے ان کو ملاب کروا کر اور پھر اس شخص کی بیوی کے ہی رحم میں رکھ دیا جائے یہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بعض صورتوں میں لیکن جہاں کہیں کوئی اور عورت اس میں شامل ہو جائے کوئی اور غیر اجدبی مرد شامل ہو جائے تو پھر یہ بالکل ناجائز اور حرام رہے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہ رشتے ہمارے ہاں ناجائز ہوتے ہیں یہ جزئیت اور بعضیت کے ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر جائز یا ناجائز یا حرام یا حلال ہوتے ہیں نثال کے طور پہ جو ایک دوسرے جس کے اندر اجزہ ہوتے ہیں بڑوں کے اجزہ شامل ہوتے ہیں ان کا آپس میں نکا نہیں ہو سکتا جیسے سگے بھائی بہن ہیں ماباب کے اجزہ ان سب کے اندر سرائیت کیے ہوتے ہیں لہٰذا ان کا آپس میں نکا نہیں ہو سکتا اسی طرح سگے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ان کا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے عجزہ پھر آگے منتقل ہوتے ہیں تو اس لیے جہاں پر جزیت اور بادیت کا تعلق محسوس ہوتا ہے وہاں فقہ یعنی اس کو علت بیان فرماتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی نے جو بعض رشتے حلال رکھے بعض حرام رکھے وہ ایسے ہیں تو جہاں پر بلکل جز اور باز کا تعلق نہ ہو جز مانے کچھ ایک حصہ بادیت کے مانے باز حصہ مل جائے تو وہاں پر رشتہ حرام ہوتا ہے اس لیے مثال کے طور پر ایک آدمی کی ایک عورت سے بیوی سے لڑکا تھا بیوی کا انتقال ہو گیا ایک عورت کا اپنے شہر سے بیٹی تھی شہر کا انتقال ہو گیا اب یہ دونوں آدمی مرد عورت نکاح کرتے ہیں تو کیا ان کے بچوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھیں بلکل ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے اندر اپنے ماں باپ کے عرض ہیں اس لڑکی میں اپنے ماں باپ کے عرض ہیں لیکن ان دونوں کے اندر ان کے اور ان کے آپس میں کوئی جوز شامل نہیں ہوئے تو لہٰذا ان کا نکاح بلکل درست ہوگا تو اب یہاں پہ اگر عورت اجنبی عورت کے رحم میں رکھیں گے لازم بات ہے کہ اس کی جو جسم کی توانائیاں ہیں یا خون حیزیں وہ مسلسل بچے کی غزہ بنے گا اور بچے کا جوزو بدن بنے گا تو پھر یہ شریعت اس کو منع کرتی ہے اور اس طریقے سے نصب بھی مشتبہ غیر مرد کا ہوگا تو نصب بھی مشتبہ ہوگا تو بہرحال یہ کاروبار بلکل شرن جائز نہیں ہے چاہے قانون اس کی سرپرستی کرے